ان کو بنانا چاہتی ہے وہیں گجرات کی ایک سیٹ ایسے ہی ہے جہاں کانگریس نے گلائمر کو ہتھیار بنایا ہے یہ سیٹ ہے مڑی نگر کی جہاں سے کانگریس نے شویتہ بامو بھٹ کو امیدوار بنایا ہے مڑی نگر وہی سیٹ ہے جہاں سے نریندر موڈی چناؤ لڑ چکے ہیں شویتہ کی امیدواری گوشت ہوتے ہی سوشل میڈیا پر کانگریس امیدوار کے گلائمر کو لے کر چرچہ تیج ہو گئی حالانکہ شویتہ کہنا ہے کہ ان کا گلائمر کے دنیا سے کوئی لے نہ دینا ہی ہے لوگ اکثر انہیں موڈل سمجھ لیتے ہیں لیکن وہ ایک منیجنگ کنسلٹنٹ ہے چوتی سال کی شویتہ برامو بھٹ نے منیجمنٹ کی پڑھائی کی ہے اور ساماجی کارکرتہ بھی ہے ان کے پتی نریندر برامو بھٹ کانگریس کے نیتہ ہیں شویتہ کے مطابق ان کا مقصد بی جے پی کو ہرانا نہیں بلکہ نیتہوں کو لے کر لوگوں کی چھوی کو بلندنا ہے منیجمنٹ شیٹ پر چالیس فیزدی یوہ مد داتا ہے کانگریس اور سویتہ برامو بھٹ دونوں کا ہی فوکس ان یوہوں کو لبانے پر ہے ایک مطابق ان کی ویچاروں میں ہونی چاہیے نہ کہ اس کے باہری روپ میں اب تک ایسا مانا جاتا تھا کہ جن کی اچھی کمفرٹیبل زندگی ہیں جو مہینے کے پانچ سات لاکھ کماتے ہیں میرا اس میں آنے کا پرپس صرف اتنا تھا کہ یہ مین پرپس جو ہوتا ہے ایک ایمیلے کا یا ایک ریپریزنٹیٹیو کا وہ ایک ریپریزنٹیٹیو ہے مطلب وہ اتنے جتنے بھی دو لاکھ تین لاکھ جو ووٹرز ہیں میرے ان کی میں ریپریزنٹیٹیو ہوں تو اس جو وستار ہے اس وستار کے جو بھی issues ہے اس کو سمجھنا ان کو دور کرنا ابھی منی نگر constituency کی اگر آپ بات کریں گے تو اس کی جو demographics دیکھیں گے اس میں 75% لوگ ایسے ہیں جو یا تو مہیلہ ہیں یا تو 40 سال سے چھوٹے ہیں تو میں دونوں بھراکٹ میں آتی ہوں فیتہ برمبھٹ کا فوکس جہاں یوہ ووٹروں پر ہے وہیں کانگریس کا دھیان گجرات کی 48 فیزدی مہیلہ ووٹروں پر ہے انہیں اپنے پالے میں لانے کے لیے کانگریس نے مہیلہ کانگریس اجنگ سوشمیتہ دیو سانسد کماری شہلجہ اور کانگریس کے کمیونکیشن ڈپارڈمنٹ کی کنوینر پریانکہ چطورویدی کو میدان میں اتھار دیا ہے کانگریس کی مہیلہ نیتہ مہیلہ سوات کے نام سے کارکرم چلا رہی ہے ان کارکرموں میں گجراتی اسمیتہ اور اس کے لیے مہیلہوں کو ان کا حق دلانے کے مدے چھائے رہتے ہیں مہیلہ سوات کارکرم سورت ورودرا اہندباد اور راجکورٹ میں آیوجت کیا جا رہے ہیں